مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور مزید ویڈیوز کے لیے سب سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی اس کو ضرور کیجئے گا تاکہ ان کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے اب ہم چلتے ہیں لاغ ایتھم کے قانون نمبر دو یعنی لاغ لاغ ایتھم دوسرا لاغ ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی ہم سیم اگر آپ نے فرس لاغ کو جائن کیا سنا تو آپ بڑے آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں اس کو سپوز کر لیں لیٹ پرز کر لیں لاغ ایم بیس اے ایکول ٹو ہے ایکس اور جو لاغ ایم بیس اے ہے وہ ایکول ٹو ہے وائی پھر سے ہم کہتے ہیں ان ایکسپونینشل فارم لکھیں گے ہم اس کو یعنی قوت نمائی شکل میں لکھنے سے دونوں کی جگہ چینج کر لیں گے تو یہ آ جائے گا اے کی پاور ایکس ایکول ٹو ایم اور اس سائد پہ بھی آ جائے گا اے کی پاور وائی ایکول ٹو ایم اب جو کہ ہم نے اس کو مائنس والا لاغ لے کے آنا ہے اب وہاں پہ آپ نے اس کوئیشن نمبر ون دے لیں اس کوئیشن نمبر ٹو دے لیں وہاں پہ آپ نے ملٹیپلائی کیا اس میں آپ لکھیں گے بائی ڈیوائیڈنگ ایکویشن ون وید ایکویشن نمبر ٹو یعنی ایکویشن ون کو آپ اوپر رکھیں اے کی پاور ایکس بٹے میں آگیا اے کی پاور وائ اور یہ آجائے گا ایم بٹا این اب یہ بیس اگر آپ نے پڑھا کہ بیس سیم ہو ان کی پاور تقسیم کی شکل میں ہوں تو پھر وہ مائنس ہو جائیں گی یہ آجائے گا اے کی پاور ایکس مائنس وائ ایکویل ٹو ایم اوبر ایم پھر سے وہی چیز یہ تو بلکل ہی سیم ہیں دونوں قوانین صرف جہاں پہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ان لاغ ریتمک فارم ان لاغ فارم ہم لکھ لیتے ہیں یعنی لاغ کی شکل میں لکھنے سے لاغ کی شکل میں لکھنے سے کیا ہوگا ان دونوں بھی صرف ہم نے جگہ چینج کرنی ہے جی ان کی جگہ جب چینج ہوگی تو یہ والی جگم ادھر وہ والی ادھر تو یہ آ جائے گا لاغ ایم بٹا این بیس اے ایکوال ٹو ایکس مائنس وائ یہ ایکس مائنس وائ اس سائیڈ پہ اور ایم بٹا این جو ہے وہ اس سائیڈ پہ اب آپ کے پاس بائی پھر سے ہوئی پوٹنگ دا ویلیوز آف by putting values of x and y x کی value یہ ہے آپ کے پاس تو یہ آپ یہاں پہ put کر لیں گے تو آ جائے گا جی کچھ انصر ہمارے پاس log m بٹا n base a equal to x minus y ہے گا تو x کی کیمہ آپ دیکھیں کیا log m base a log m base a minus log n base a آ جائے گا log n base a یہی ہمارے پاس statement تھی کہ دو قوانین جب دو رقمیں divide ہو رہی ہوں گی تو وہ آپ اس میں کیا ہو جائیں گی minus تیسرا قانون بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی تو تیسرے قانون میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس power کا قانون ہے کہ اس میں ہمارے پاس آ گئی ہے power power کے لیے پھر سے ہم کیا کریں گے اس کو پھر سے suppose کر لیں let اس پوری رقم کو کر لیں log log m سارے کی power n base a is equal to ہے x اگر ہم اس کو اور جو یہ والی چیز ہے صرف اتنی حصے کو آپ فرض کر لیں log m base a is equal to ہے y کے اب اس کو دیکھیں in exponential form exponential form یعنی قوت نمائی شکل میں a کی power ہو جائے گا x a کی power x یہ والی رقم ادھر چلی گئی ہے یہ پوری کی پوری سائیڈ پہ یعنی m کی power آ جائے گی n اور یہ کیا بن جائے گا اس سائیڈ پہ a کی power y is equal to ہو جائے گا m اب ہم اس کو اگر m کی n بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے operation taking nth power on both sides چونکہ ہم اس کو بھی m کی n بنانا چاہتے ہیں تو یہ بن جائے گا a کی power y is کی power n equal to m کی power n جیسے آپ کہتے ہیں دونوں طرف square لینے سے یا دونوں طرف under root یا جزر لینے سے سیم وہی یا دونوں طرف power n لینے سے یا a کی power n ضرب y n y equal to m کی power n اب آپ دیکھیں گے ذرا گوھر کریں کہ m کی power n جو ہے وہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے جیسے آپ لوگ بچپن میں پڑھتے ہیں جی اگر a equal to b ہے اور b equal to c ہے تو پھر a بھی equal to ہوگا c کے جب ہم کہتے ہیں a کی x برابر ہے m کی n کے اور m کی n جو ہے وہ برابر ہے a کی power n y سے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اور یہ بھی آپس میں برابر ہو جائیں گے لہذا ہم لکھ سکتے ہیں so a کی power x equal to آ جائے گا a کی power n y سے a کی power n y equal تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اور اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس وہی قانون پھر آ گیا base اگر برابر ہے دونوں سائیڈوں پہ base برابر ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے powers بھی آپس میں برابر یعنی x is equal to آ جائے گا n into y تو by putting the values of x and y x اور y کی کیمت درج کرنے سے کیا آ جائے گا جی x کی کیمت دیکھیں log m کی power n log m کی power n base a equal to یہ n اسی طرح آ گیا اور y کی کیمت پاس log m base a hence proved left hand side is equal to right hand side یعنی log m کی power n base a ہے تو برابر آ جائے گا n log m base a یعنی کہ یہ power شروع میں آکے ضرب کھا لیتی ہے امیت اگر کوئی problem ہے تو آپ without any hesitation میں اس کو discuss کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس confusion کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ